موسیقی 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 بادشاہ زندہ ہے نہ کوئی وزیر زندہ ہے میرے نبی کی قدر کا ہر فقیر زندہ ہے میرے نبی کی قدر کا ہر فقیر زندہ ہے رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم آن کے پیارے زبانوں اللہ تباک و تعالیٰ تلاوت کردہ آیت کریمہ کی تعلق سے مجھے حقین اور آقامامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل پیرا انہیں کی توفیق عطا فرمائے آئیے سب سے پہلے ہم اللہ کے حبیب امت کے طبیب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگئی رسالت میں درود السلام کی ڈائلیا نچاور کریں اور اس انداز و یقین سے پڑھیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر سرورے کون احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتیں گے اللہ کے حبیب علیہ السلام ہمارے درود کو سنتے بھی ہیں اور پڑھنے والے کو پہچانتے بھی ہیں پڑھئے باوازِ بلند اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلامنا علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیارے دیوانوں چند منٹوں کے لئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا وہ نازم اجلاس میں وقت کی قید لگا کر بٹھایا ہے کچھ دیر مفتگو کرنی ہے اس لئے کہ مدلسے کا جلسہ آگئے اور اسی کی حوالے سے دو چار باتیں کرنی ہے آپ لوگ توجہ سے اپنے ذہن کو حاضر رکت سمات کرنے کی کوشش کریں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی مقدس قلام پاک میں اشارت فرماتا گئے رب کریم فرماتا گئے آیت کریمہ کا مفہوم ہے پڑو اپنے رب کے نام سے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن پاک کی پہلی وہی جو پہلی آیت ہے وہ پڑھنے کے تعلق سے عطا کی گئی ہے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے درمیان میں بیجا جو نبی اس امت کی اصلاح کے لئے تشریف لے کے آئے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس نبی پر نازل ہونے والا پران جو ہے پڑھائی کے تعلق سے حکم دیتا ہے پڑھائی کے تعلق سے بتاتا ہے آئیکے میں آپ کو بتاؤں اللہ کے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس زمین پر تشریف لانے کے بعد لوگوں کو رشد و ہدایت کی راہ کی سنداز سے دکھائی ہے میرے قریم رب میرے قریم آقا نے جو ہے لوگوں کو گمریت سے پار کس عنوان پر نکانا تھا میرے قریم آقا نے جو ہے لوگ گناہ کی زندگیوں میں گناہ کی زندگیاں گزار رہے تھے میرے قریم آقا نے ان کو اس زندگی سے کس طرح بار نکالا ہے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے پیارے دیوانوں آپ اندازہ لگائے تو صحیح میرے قریم علی صلی اللہ میرے قریم آقا علی صلی اللہ تو تسلیم کے تشریف لانے سے پہلے جسے دنیا اہلِ عرب کہتی ہے اہلِ عرب کے حالات کیسے تھے جسے دنیا عرب والا کہتی ہے ان کو تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ کیا تھے رسول عاظم صلی اللہ رسول عبا کے پیارے دیوانے تو آمد رسول سے پہلے مقتہ کے حالات اس لیے بدپرین بن چکے تھے لوگ سانی بن چکے تھے بدپرین لوگ بن چکے تھے میرے قریم آقا کریم علی صلی اللہ تو تسلیم کے بلادت سے قبر لوگوں کے حالات بڑے غمگین تھے گناہ میں زندگیاں گزار رہے تھے شراب کو عام تک رہے تھے شراب عام جہاں ہو رہا تھا شفاہ صفاہ اور مربع کی پاریوں پر جہاں لوگ سنات کرنا نہیں چھوٹے تھے وہ حالات بن چکے تھے میرے قریم آقا کری صلی اللہ تو تسلیم کے تشریف آوری کے بعد میرے اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ کو مقتہ کی سمیر پر بارہ پاری کو پھیجا بارہ تاری کو تشریف لانے والا وہ رسو جب مقتہ کے حالات کو دیکھتا ہے بارہ پاری کو تشریف لانے والا وہ رسو جب مقتہ کے لوگوں کی زندگی دیتا ہے زندگیاں اتنی خمگین بکتریر بن چکی ہیں اتنی بکتریر بن چکی ہیں شراب کو عام کیا جا رہا ہے بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے خانہ کعبہ کا طواف نندہ کیا جا رہا ہے صفاہ اور دروہ کی پاریاں جسے آجی مقدس ہمیشتر چکر لگاتا ہے ان پاریوں پر لوگنات پر لگے تھے جب حالات ایسے بن چکے تھے جہائلت کے بنا پر لوگ گناہوں کو دعوت دے رہے تھے جوانی پر رکھنے والے قدم گناہ کی طرف پر رہے تھے ایسے تو فتن دور میں اللہ کے محبوب نے لوگوں کو جو ہے رشوہ ہدایت اللہ کی طرف لانے کے لیے کسی انوار کی طرف قدم نہیں اٹھایا کسی کی طرف قدم نہیں اٹھایا اگر اللہ کے حبیب نے لوگوں کو اس بھی فتن دور میں رشنوں کی طرف کی رات بکھانے کے لیے اگر کہیں قدم اٹھایا تو وہ قدم یہ ہے جسے دنیا آج ہل کے نام سے جانتی ہے مصطفیٰ قریب نے فرمایا اگر لوگوں کو عمرہ جس سے نکالنا ہے خانہ کعبہ پہ نندہ طواب کرنے سے پچانا ہے اگر لوگوں کو صفا مردہ کی باری پر گناہ کرنے سے پچانا ہے شراب پینے سے لوگ رہا ہے بے حیائی سے بچانا ہے تو کسی اور انگران کی سر لگ رہی ہے ان کے سینے میں علم کو اپا دیا جائے علم کی بدولت یہ ہر قرآن سے نکل جائے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رب اللہ 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 ان کے سینے کے اندر ان کے سینے کے اندر علم کی جو ہے چاشنی کو پھر آیا جائے جب ان کے سینے میں علم اترے گا تو خانہ کعبہ کا یہ احترام کریں گے جب ان کے سینے میں علم آئے گا تو یہ صفا مردہ کا احترام کریں گے جب ان کے سینے میں علم آئے گا یہ مکہ کا احترام کریں گے میرے قریب آقا علیہ السلام تو تسلیم کے پیارے دیوانوں آنے والا اللہ کا حبیب جو ہے وہ وہ مشہد و ہدایت کی طرف لاتا ہے تو وہ علم کی بنیاد پر لاتا ہے اور اللہ ابو عزت جو ہے اپنے محبوب پر جو سب سے پہلی گئی ناصر فرماتا ہے تو وہ وہی بھی پانا کے تعلق سے بتائی گئی ہے اور آپ کے مسلمانوں ہم اپنے مقدر پر جتنا ناز کریں اتنا کریں اس لیے کہ حالات اتنے بہترین بن چکے ہیں آپ دنیا کے حالات دیکھتے ہیں آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں دنیا کے حالات کیسے ہیں آج لوگ سوچتے ہیں ہماری تاڑیوں سے لوگوں کو نفرت ہونے لگی ہیں لوگ سوچتے ہیں ہماری توپیوں سے لوگوں کو نفرت ہونے لگی ہیں ہمارا سہین بن چکا ہے ہمارے خیال دیتے ہیں ہمارے لباس سے جو ہے لوگ نفرت کرتے ہیں مسلمانوں یاد رکھو تمہارے تاڑی سے کوئی نفرت نہیں کرتا ہے تمہارے توپی سے کوئی نفرت نہیں کرتا ہے تمہارے لباس سے کوئی نفرت نہیں کرتا ہے اگر کوئی لفرت کرتا ہے تو تمہارے علم سے لفرت کرتا ہے اس لیے کہ دنیا کا ہر انسان جانتا ہے مسلمان کے سینے میں جب علم اترے گا تو یہ وہ مسلمان ہیں جو سینے میں علم لے کر دنیا کے کہیں مضبوط پہروں کو توڑنے کی پاکت رکھتا ہے اگر ان کے سینے میں علم اترا تو یہ بڑے بڑے پہروں کو توڑنے کی حبت رکھتے ہیں مسلمانوں کے لوگ جانتے ہیں سائنس نے آج ہوئے دنیا کی طرح پر چیزوں کو عیدہ دیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ سائنس کو دیمان دینے والا کون ہے دنیا کے نئی نئی چیزیں جو آ رہی ہیں ان کو ذہن دینے والا کون ہے ہر انسان جو ہے نئی چیز بنانے کے لیے پہلے وہ قرآن میں رسلس کرتا ہے اس لیے کہ وہ جانتے ہیں اللہ نے دنیا میں ہر شعب کی علم جو ہے قرآن میں رکھا ہے وہ دنیا خود لوگ جو ہے قرآن کو رسلس کر کے پھر انہیں غلط چیزیں بناتے ہیں اے تم اپنے مقدر پر قرآن کو جار وہ کتاب جس کو اللہ نے ناظر فرمائی وہ کتاب جو ہے دنیا کے کسی اور انسانوں کے پاس نہیں آپ کو وقت کی مسلمانوں کے پاس موجود ہے اور اسی کتاب کے اندر ہر چیز کا ان بھی موجودت ہے لوگ چاہے کسے پڑھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں لوگ چاہے کسے پڑھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں آپ اپنے مقدر پر قربان جائیں اس لیے کہ دنیا تمہیں سلانا چاہتی ہے اور تمہیں سلا کر آگے بڑھنا چاہتی ہے ایک تعاوت بڑی مشہور ہے نا کہ خردوس اور کچوے نے جو ہے اپنی چال کی جو ہے شرط رگائی کہا کہ پہلے جو وہاں پر تہنچے گا وہ جو پہلے وہاں پر تہنچے گا وہ جیت جائے گا کچوہ جانتا ہے میری اوقات نہیں ہے کہ میں خردوس سے بھاکت آ کے نکل جاؤں کچوہ جانتا ہے میری حمد نہیں ہے میں خردوس سے آ کے نکل جاؤں مسلمانوں بلا تمثیر میں کہنا چاہتا ہو دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ مسلمانوں سے آگے پر کر دکھا دے لیکن لوگ چاہتے ہیں مسلمان کو سلا دیا جائے یہ اپنے کاموں میں سو جائے گا دنیا میں مست ہو جائے گا ہم آگے پر پر چلے جائیں گے کہ آپ مسلمانوں کی ہیں اور آپ مسلمانوں کی ہیں ہمیں سرچ اسی سے کرنا ہے ہمیں نکالاں اسی سے ہو ہمیں پرماں اسی سے ہو چیزیں ہم بنایں گے مسلمان دیکھتے رہیں گے نئی نئی چیزوں کو ازاد ہم کریں گے مسلمان دیکھتے رہ جائیں گے قوم کے مسلمانوں ہیں اللہ نے تمہیں کچھوانگی بنایا جو پیچھے رہ جاؤ اور آپ پہ کائنات نے جو تمہیں خرگوش بنایا ہے خرگوش اس لیے کہ تم زیادہ تیز کلتے آگے نکل سکو دنیا میں کسی کی طاقت نہیں اللہ نے قدرت میں تمہیں طاقت دی اور کسی کی طاقت نہیں آپ کو بنا ہے جنہوں نے اپنے سینے میں علم تارا ہے جنہوں نے قرآن کو پرا ہے جنہوں نے قرآن کو پڑھ کر عمل ملا ہے آج میں قرآن جو ہے کس نام سے پتارا کرتی ہے جنہوں نے قرآن کو پرا قرآن کی تعدیم کو عام دی تو دنیا انہیں غوثِ عازق کے نام سے یاد کرتی ہے سبیر آنے کے بعد قرآن کی تعلق کو آم دیا تو اسے جو دنیا جو ہے مامور انسان نہیں ہندکار راجہ کہہ کر پکارا کرتی ہے اور جب دنیا والے پڑھ کر دیکھتے ہیں کہ آگے اور کر کے دیکھو تو دنی پر دیکھتے ہیں تو کوئی اور کرتا ہے لیکن سبیر پر رہتے ہیں لوگوں کے دل کو بچلاتا ہے اسے دنی کا نظام نہ آجاتا ہے آپ نے کہتے سبیر جب نے اور یا پڑھ کر چندے وہ کس منیات پر چندے ہیں دنہ علم کی بنیاد ہے دنہ قرآن قرآن کے کتاب نے شن کو جبکا دیا ہے تو دنیا نے سوچا اب مسلمان جو لوکا جائے اب مسلمان جو لوکا جائے لوگری کی بجائیے ہیں اسے سنا دے تو یہ آگے پر نجی سنتا لیکن تمہارا اسلام یہ کہتا ہے اگر دنیا میں آگے پرنا ہے قرآن میں پڑھتے جاؤ اور آگے پڑھتے جاؤ ساہرے تکیر ساہرے تکیر ساہرے تکیر ساہرے تکیر ساہرے تکیر اللہ علم کی حضرت نے جو تمہیں کتاب دی ہے اس کتاب کو پڑھتے جاؤ اور آگے پڑھتے جاؤ سونے کا بحق نہیں ہے دنیا تو چاٹیت میں سو جانا سو کیوں کی ان کی عوقات نہیں تھی یہ قوم پڑھ کر آگے بڑے ان کا مقابلہ کریں اس لیے کہ وہ پڑھ کر بھی ان کا ساتھ کسی کا نہیں ہیں اگر آپ پڑھ کر آگے پڑھتے ہیں قدرت تمہارے ساتھ رہتے ہیں اللہ کی طاقت تمہارے ساتھ رہے دنیا کی طاقتوں پر اعتبار نہیں کیا جاتا ہے اور رب کی طاقت پر تو سم کو اعتبار ہوتا ہے اس لیے کہ کوئی طاقت کام آئے یا نہ آئے اللہ کی طاقت تو ہر مشکل میں کام آتنا ہے اور مسلمانوں وہ طاقت کب بلے گی جب آپ اللہ کی مقدس کتاب قرآن سے محفظ کریں گے اور اس مقدس کتاب قرآن کی تعلیم تمہیں کہاں سے بلے گی یہ جو سید عرشت شاہ صاحب نے مرسہ بنایا ہے قرآن کی تعلیم تمہیں یہاں سے بلے گی قرآن پڑھو اور آگے بڑھتے جاؤ قرآن پڑھو اور آگے بڑھتے جاؤ ایک بات عرض کر کے میں کی گفتگو کو ختم کرتا ہوں قرآن کی صاحب کھڑی سی اجازت زیادہ حق نہیں لے کر بلکل شوٹ میں ایک بات آج کر دوں مسلمانوں اللہ کے جو محبوب انگے تھے وہ قرآن سے کتنی محفظ کرتے تھے ایک مطبع حضرت ابو صالح میری فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت مالک بھی دینار کو میرے پاس بلایا اور کہاں کہ آپ میرے پاس آنا اور ہمیں فلا مزروف سے جا کے ملنا ہوئے کل مجھے جو ہے اس فلا وقت مجھے فلا جا کے ملنا آپ جو ہے یہ کہہ کر رات اپنے گھر گئے صبح اٹھنے کے بعد جو ہے آپ فلا مقام پر گئے تو دیکھا کہ مالک بھی دینار آپ سے پہنے وہاں موجود ہیں پھر آپ نے کہا کہ اے مالک بھی دینار میرے جو یہ ساتھی بیٹے ہیں ان ساتھیوں کے ساتھ میں کر ہمیں فلا بزروف کے پاس جانا آگئے یہ سب لوگ ملکے فلا بزروف کے پاس گئے ایک ایک نے سلام کیا وہ بزروف جانتے تھے یہ جو آئے ہیں یہ دنیا کے مشہور لوگ آئے ہیں ان کو کسی نہ کسی نام سے جانا جاتا ہے جب وہ آگے بڑھتے گئے بزروف سے ملتے گئے بزروف نے کہا کہ تمہیں فلا نام سے یاد کیا جاتا ہے 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 جب بغت آئی جناب ابو صالح کی جب بغت آئی جناب ابو صالح کا تو وہ جا کر بزروف کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور بزروف سے ملنے کے بعد گزروب نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے انہوں نے کہا کہ میرا نام سوالی ہے تو پھر کہتے ہیں تم وہی سوالے ہو نا جو قرآن بہترین پڑھا کرتے ہو تم وہی سوالے ہو نا جو قرآن کو اچھی طرح پڑھا کرتے ہو تم وہی سوالے ہو نا جو تم قرآن کے قارے ہو انہوں نے کہا ہاں ہاں میں وہی تو ہوں میں وہی ہوں میں وہی ہوں میں وہی ہوں تو گزروب نے کہا کہ اب جو ہے گفتبو آگے بڑھانے سے پہلے آپ اوہ قرآن کی دلاوت کر کے سنائیں اب ابو صالح کہتے ہیں میں نے جیسے ہی قرآن کو پڑھنا شروع کیا وہ غزرق قرآن کو سنتے سنتے بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے اس کے بعد جو ہے انہیں کسی طرح سے اٹھا کر روش میں لائے گیا روش میں آئے تو غزرق کہتے ہیں اے ابو صالح انہیں قرآن کو پڑھنا بند ہوں کیا اس لیے کہ میں کئی مدتوں سے انتظار کردہ ہوں اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ میں دنیا سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میں ابو صالح کی زبان سے قرآن کی دلاوت نہ سنتے سبحان اللہ دنیا سے نہیں جا سکتا پھر جو ہے آپ قرآن کو پڑھتے گئے پڑھتے 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 پھر جو ہے آپ کا اعوا پڑھتے گئے ان کا سنتے سنتے انتقال ہو گیا انتقال کے بعد لوگوں نہیں کہا ان کا کوئی ملے والا ہے ان کا کوئی رشتہ دار ہے تو کہا کہ نہیں ایک بڑیہ ان کی خدمت کرتی تھی ان کو بلایا گئے جب بڑیہ کو لیا گیا بڑیہ آئی تو بڑیہ نے کہا کہ ان کا انتقال کیسے ہوا تو کہا کہ فلا فلا صاحب جو ہے قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھتے وہ پڑھ رہے تھے ان کا سنتے سنتے انتقال ہو گیا اس بڑیہ نے کہا کیا قرآن پڑھنے والے کا نام سوالے ہے ساکھیو نے کہا ہاں سوالے ہے تب بڑیہ نے کہا یہ بزروب کئی سالوں سے صالح کا انتظار کرنا گیتے اس لیے کہ میری نظر میں ابھی کوئی بہترین قرآن پڑھنے والا ہے تو وہ صالح کی ذات سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمانوں وہ ضرور انتظار کرتے ہیں کہ کوئی قرآن پڑھے ہوں سنتے سنتے دنیا سے جائیں مسلمانوں وہ زبانوں میں تاثیر پیدا کریں تعلیم پر عمل کریں تعلیم حاصل کریں ضرور کے ساتھ سے دنیا کی تعلیم اس کو بھی پڑھیں اور دین کو تعلیم اپنے آگے رکھیں اس لیے کہ تمہیں دنیا میں اگر کوئی بڑھانے والی طاقت ہے تو وہ تعلیم دین اگے جس میں قدرت کی طاقت بھی شامل حال اگے مسلمانوں قرآن پر عمل کریں اور پڑھتے جائیں تمہاری دنیا سباننا یہ رب تدیر کا کام ہے اللہ رب العزت دورانِ گفتبو کی خطایہ گلتی ہوئی اپنی رحیمی اور کریمی کے سبکے سے معافرمائے اس تک فرداغ ربی مین کن لزم بیواتو دی ری سبحان اللہ